بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سالو خیریت سے ہوں گے ناظرین ہر روز تمام اجناس کے تازہ تین ریٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں آج مارکٹ میں تمام اجناس کن قیمتوں پر فروغت ہوئی ہے آج تمام اجناس کی قیمتوں میں مندی کر جان دیکھا گیا ناظرین آج گندم مکی اور نئی منجی کے ریٹ میں مندی کر جان دیکھا جا رہا ہے اور گندم اور مکی کے ریٹ میں کمی چاولوں کی ڈماند کم ہونے کی وجہ ہے اور ساتی ڈالر کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھی گئی پہلے ڈالر تین سو تیس رپے کا تھا اب وہی ڈالر دو سو پچانوے رپے کا ہے جس کی وجہ سے تمام اجناس کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے تو ناظرین آنے والے دنوں میں گندم مکی اور نئی منجی کی مارکیٹ میں کیا پوزیشن رہے گی آج کی اس ویڈیو میں فل شیئر کریں گے اس سے پہلے جو دوست چینل پر نو آئے ہیں ان سے زیادہ شہر کا چینل کو سکرائب کر لیں ایسی انفرمیشن آپ بھائیں کو باروقت مل سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی منجی کے ریٹ کے والے سے بات کو تو آئی گلہ مڈی آروف والا میں منجی کا ریٹ میں منجی کا جان دیکھا جا رہے ہیں اگر منجی کا ریٹ کے والے سے بات کریں تو پندرہ صفر نو اور سولہ بانوے کٹر والا مال چارزار ایک سور پیس لے کا چارزار سات سور پیمیں فروکت ہوا اور پندرہ صفر نو سولہ بانوے ہاتھ والا خوشک مال چارزار دو سور پیس لے کا چارزار آٹھ سو پچیس رپے میں فروکت ہوا اور سوپر فین کی بات کریں سوپر فین کے ریٹ میں بھی آج نمائیہ کمی دیکھے گی آج ہاتھ والا مال تین زار نو سور پیس لے کا چار زار دو سو پچاس رپے میں فروخت ہوا اور ایری سکس ہائی بریڈ ہاتھ والے مال کی بات کر وہ تین زار ایک سور پیس لے کا تین زار پانچ سور پیس میں فروخت ہوا ایری نائن ہاتھ والا خوشک مال تین زار نو سور پیس لے کا چار زار دو سور پیس میں فروخت ہوا تو ناظرین سوپری کی بات کریں سوپری اس وقت مضبوط پزیشن پر کھڑی ہیں اگر سوپری کے ریٹ کے والے سے بات کرو تو اس وقت سوپری گلنہ مڈی عارف والا میں چار زار پیس لے کا چار زار چار سور روپے میں فروکت ہوئی تو ناظرین چاولوں کی ڈمانڈ کم ہونے کی وجہ سے منجی کے ریٹ میں نمائی کمی دیکھی جاری ہے امید کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں منجی کی مارکن میں پھر سے زبدست تیزی کا جان دیکھا جائے گا تو اب بات کرتا ہے گندم کے ریٹ کے والے سے بات کرو تو پنجاب سائیڈ میں ابھی گندم کے ریٹ میں مندی کا جان دیکھا جائے آئے پنجاب کے اندر گلنہ مڈیوں کے اندر گندم چار زار چار سو روپے اس لے کا چار زار چھ سو پچاس روپے میں فروکتی راول پینیر اسلام آباد کی بات کرو وہاں گندم سنتالیس سو روپے اس لے کا سنتالیس سو تیس روپے میں فروکت ہوئی اور لاہور میں آئے گندم چھالیس سو اسی رپیس لے گا سنتالیس سو رپے میں فروکتی ناظرین امید کی جا رہی ہے پنجاب سائٹ میں آنے والے دنوں میں گندم کی مارکٹ میں پھر سے زبد دست تیزی کا جان دیکھا جائے گا اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹکوالے سے بات کو تو آئی گلنمڈی آروف والا میں مکی کی مارکٹ میں مندی کر جان دیکھا جا رہا ہے اگر مکی کا ریٹکوالے سے بات کو تو دس سے بارہ موچر مکی بائیس سو پچاس رپیس لے گا تئیس سو پچاس رپے میں فروکتی اور چودہ سے پندرہ موچر مکی اکیس سو رپیس لے گا بائیس سو رپے میں فروکت ہوئی اور ونڈا کوالٹی مکی کی بات کروں وہ سولہ سو رپیس لے گا ستارہ سو گلنمڈی آروف والا میں فروکتی ناظرین اب بات کرتے ہیں آنے والے دنوں میں مکی کی مارکٹ میں کیا پریزیشن ہوگی تو ناظرین اس سیزن میں مکی کے تین زہر سے اوپر جانے کے بہت کم چانس نظر آرہے اب مکی کے ریٹ میں یک ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سالو خیریت سے ہوں گے تو آج کیسی ویڈیو میں ہم گندم مکی اور نئی منجی اور تیل تیلی کے ریٹکوالے سے بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہ نہیں ہوا ہیں ان سے اگزارشاہ کا چینل کو اسکرائب کر لیں ایسی انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکی کے ریٹکوالے سے بات کرتے ہیں کائنات منجی کے ریٹکوالے سے بات کو تو کائنات گیرہ اکی ابھی مارکٹ میں کم آرہی ہیں آئی مارکٹ میں جو کائنات گیرہ اکی کا ریٹہ وہ پانچ زیادہ تین سور پی اچھلے گا پانچ زیادہ پانچ سور پی تک فروکتے ہیں ابھی کائنات گیرہ اکی مارکٹ میں کم آرہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ سیزن سٹارٹ ہونے تک کائنات گیرہ اکی سالزار کر سکتی ہے تو انہوں نے یہ تھی اب تک کی تازہ دن اپ ڈیٹ انفرمیشن